تیزی سے کم ہو رہے ہیں بہت زیادہ اپریشیبل ہے بہت زیادہ تعریف کرنی ہوگی کیونکہ اتنی زیادہ جن سنکھیا ہے اتنی زیادہ کیسز کو بہت تیزی سے کنٹرول کیا گیا لیکن اب کورونا کے ساتھ ساتھ بلاک فنگس بھی خطرہ بڑھ رہا ہے لکھناوں میں بہت زیادہ کیسز آئے ہیں اس کو لے کر کیا کچھ انتظام سرکار کر رہی ہے دیکھیں اتنی زیادہ پردیش پہ پچھلے دن کے اندر لاکھ شہر ہزار کے آس پاس جو ایکٹیو کیسز ہیں تو اس میں کم ہوگی اور ہماری جو پوزٹیویٹی ریٹ ہے کافی ہوئی ہے اور آنے کے 93% سے پردیشے اوپر جو ریکیوٹی ریٹ ہے وہ ہمارے پردیش کا ہے عطا بردیش پہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پورے بھارت ورش میں ہم نے 4 لاکھ 62 لاکھ سے اوپر ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں اور ٹیسٹ ہم نے کہہ بردیش پہ گاو گاو تک بڑھائی ہے کم جب آپ دیکھیں ہم 2 لاکھ 99 چاہیئے 1000 پر تک ایک دن میں ہم نے ٹیسٹ کری ہے این سب ریشے ہمارا ملطب یہ ہے کہ گاو ریکی ہم اپنا پردیش پہ گاو سکے اور ہمارا میڈیکل ہے ہم یود دستار پر اپنے جن پردنیوں کے پاس جن پر بھی دستار میں ہم نے اپنے نگرانی سمیتھیوں کو بنایا ہے شاروں کے پاسٹروں کے دستار میں نگرانی سمیتھیوں ہیں اور سمیتھیوں کے ماتم سے ہم لوگ میڈیکل کیٹس جو لوگ پوزٹک ہیں جن کا سندے ہے کہ وہ لوگ پوزٹک ہو سکتے ہیں جن پر بھیجوانی کا گاؤں گاؤں ہم نے شروع کیا ہے اور جب سے زیادہ لوگوں کے کسین لگ سکے اس پر ہم نے پرہتک کی ہے پیتالک ورس سے اوپر کے لگوانی 30% لوگ کا ویٹنیشن ہو سکا ہے اور اب آج کی اس چیز میں 23 جیلوں کے 18 اوپر کے اور 44 ورس سے جو لوگ ہیں ان کے کسین لگوں کا کام چل رہا ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہماری باؤستیویٹی ریٹ جو ہے اب 2.5 کو سکیاس پر رہ گئی ہے یہ ایک اچھا ایشیویویٹ ہے اور ہم تو سکتے کی جو آنے پاس میں ہے کیونکہ آکسمی کروپ میں شیکنڈ لہر کی تیجی سے آئے اس کا انمان باز جیسے اس کا انمان باز جیسے ہوگا میں جائے دینا چاہوں گا مانتری جی کو اور پردار مانتری جی کو کہ اتنی امرجنسی میں اتنے برہت مانے پر انتجام ہو جائے گا اسی پردیس میں یہ سمبھت نہیں تھا لیکن آج آپ پورے پردیس میں دیکھیں ایک چلے میں کہیں اوکسیجن کمی کا آپ کو سکایت نہیں آرہی آج ایشیویٹ اینجیکشن نہیں مل پا رہا اسی کہیں سکایت نہیں آرہی آج جو چیکنگ ہے ہم تجھ کیے کہ ایک اثر اپنا سر کے ویوستے کو اور ہماری سماجی سنساؤں کو بھی جاتا ہے کمات ہوکتے بھی آدم نے آئے ہیں اور ہم کو پورا وشواس ہے کہ مطلب پردیس میں اگر آپ کے خوبصے اپنا ساتھ کر کے آس پاس ایک کیس آئے ہیں پردیس میں یہ بہت بڑا مطلب پرشکراتمہ کنکیٹ ہے کیونکہ ان کو بھاویت مانے کرتی اپنا بیجنٹی کا آدھار ہے ویوست گھungs نے خوابی ایک لاحق سے اوپر اپریل ماہ میں اور مائی کے پردیس میں ایک لاحق اوپر پردیس میں پردیس اوپر پردیس اوپر لیکن ہم نے اس کو 38.000 سے اوپر نہیں بڑھنے دیا یہ بھی ہمارا ایک چیپ ہے ہم کمیلٹی اکیشن بھردے کے چلا رہے ہیں سرچکری کیسیں تیزی سے تائم ہوئے ہیں اور اس زوران لوگڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن ایک بہت بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے باقی انتظاموں کے ساتھ ساتھ باقی کوششوں کے ساتھ ساتھ کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کیسز کم ہیں لوگ گھروں میں قید ہیں گھروں سے نکل نہیں رہے کیا اتر پردیش میں لوگ ڈاؤن ابھار بڑھایا جائے گا موجودہ سٹی کو دیکھتے ہوئے پہلی بات تو ہم نے لوگ ڈاؤن نہیں لگایا ہے ہم نے کرونا کرفیو لگایا ہے اور کنوان طرف میں تمام چیزوں کو ہم نے عصہ 6없이 کھلی کر رکھ آیا ہے آج دیکھیں تو ہم نے منڈی سب جی کی پھلوں کی پھلی آپ کو دکھتے پڑے گی پھلوں کچھوں کی ایک دھولے اور دکانیں آپ کو دکھائیں پڑیں گی راستان کی دکانیں آپ کو پھلی دکھائیں پڑیں گی آج میڈ thumbnail کی دکانیں آپ کو پھلی دکھائیں پڑیں گی کامل سربی سنٹر آپ کو جن سیوا کہیں آپ کو پھلے ہوئی دکھنے پڑیں گے کیونکہ کل سرکار اور پردیس سرکار کے کاریلیں ہیں کہ آپ کو بھی تشکیت ایک سنکیہ کے ساتھ پر کھولے دکھائی کریں گے کہنا کتاب پر یہ ہے کہ ہم دیرے دیرے ساتھ ستھیوں کیوں بڑھ رہے ہیں اور بہت بڑا پردواندہ لگا کے ہم بیچھا رہے ہیں کہ ہم اپنے ستھیوں پر ایک کمانڈ ایک کابو پاس سکے اور ہم نے اپنے تیچنگ بھی شروع کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوں کہ نائن سے لے کر اچھا ایک سنکر آٹھ تک اور نائن سے لے کر اور گریڈ پیشن اور گریڈ پیشن تک کی ہماری آن لائن چیز کو ہو چکا ہے بڑھ کی پریچھائیں ہماری آئی سکول انٹرنٹڈٹ کی کیسے ہوں کیا گریڈ پی کالیج کی پریچھائیں کیسے ہوں چار مداری ہے کل بھی ساتھکارہ بجے ہمارے مانی راجدہ سن جی پرکاس جاگیٹ کر جی مانی رانی جی اور مانی سکار کے پریچھائیں رمیش پریال کی پرکاس جڑنے والے ہیں سکشہ منتریوں سے اور وہ کیسے بورڈ کی پریچھائیں کو سمتن ہویا پریچھائیں کیسے چلیں نہیں کیسے ہم لاغو کر سکے چندن بنن بہت مہتکور طریقے سے ہوگا جی کورونا کی روکتام کو لے کر لگاتار کام ہو رہا ہے اور خود مکہ منتری یوگی آتیتنا جگہ جگہ کا دورہ کر رہے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ سے ریکاور ہوئے اور پھر خود ہی وہ انتظاموں کو سنشت کرنے کے لیے جگہ جگہ پہنچ رہے ہیں آپ نے کہا گاؤں میں ٹیم پہنچ رہی ہے لوگوں تک کورونا کٹ بھی پہنچائی جا رہی ہے ضروری دوائیاں اس میں ہیں لیکن سر پشمی اتر پردیش کی طرف کئی گاؤں میں جب لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہاں سیوائے پہنچتو رہی ہیں ان تک میڈیکل ٹیم بھی پہنچتی ہے لیکن اچانک اگر کوئی بیمار ہو جائے کسی کو کوئی دکت ہو تو آس پاس کوئی ڈاکٹر ملتا نہیں ایسی اس سٹی میں کیا کرے مریض دیکھیں جو ایک سو آٹھ میں لگیوی ایمپلینس تھیں ان کو پشتہ پرکتہ کرونا کے منیجمنٹ کے لیے لگنے کا آجیست جاری کیے گیا ہے اور میں نے پتایا کہ جو شروعاتی دور پہ جو میڈیکل کیٹس وغیرہ یا پرامیٹ چکسہ کی ضرورت ہو آکسیجن کی سلینڈر کی ضرورت ہو گاؤں تک اوپلا آکسی میٹر وغیرہ کو گاؤں تک ابلب کرا گیا ہے اور تیتی کے ساتھ ابلب دی بھی اور جہاں ضرورت ہے وہاں آلد کرا رہے ہیں جب ویباستہ اگر رہتی ہے منوں کو ضرورت پڑتی ہے کسیریس کیس میں ان کو کہہ جانے کے لیے منگلنز کی وغیرہ ہو اس کو ہم نے آس پاس کسیجن میں اپلک دھو سکے اس کو کسیجن کا جیت کا جلادکاریوں کو پرسکت کیا ہے ڈاکٹرز کی ٹیم لگاتار کورونا کی سٹیٹی پر بھی نظر بنائے ہوئے ہیں بلاک فنگلز کے کیسز کو بھی الگ طریقے سے سٹیڈی کیا جا رہا ہے لیکن سر جو ہم نے ابھی دیکھا پشلے دنوں گنگا میں تیرتی ہوئی لاشیں یا پھر ریت میں دبی ہوئی لاشیں اب آم لوگوں کے ذہن میں ایک در یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ جب سنکرمڑ کی بیماری ہے ایک سے دوسرے میں تیسرے سے چوتھے میں پھیل رہی ہے تو کیا اس طریقے سے پانی میں نہیں پہنچے گی زمین تک نہیں پہنچے گی یہ بیماری ٹھیک ہے اس کو ہم نے بڑے کچھ جو مانو شریر تھے مرت مانو شریر تھے وہ گنگا میں ٹیل تک ایک خودیت پھائے اور سڑکار میں تیزی کتھات میں نیانتہ نکتا اور کڑے آتیس جاری کھیے لیکن وہ کچھ جو گرامیل بغسطہوں میں یا کچھ آپ نے دیکھا وہ پہلے بھی پاپا نشتیت میں بھی مرتی ہونے پر کچھ لوگ گنگا میں یا ندی میں بہا دیتے تھے اس کو ہم نے کڑیس سے روکا ہے اس کے لئے قانون پر آیا ہے اور پرکاری پرکریہ کے انتظر پانا گیا ہے تو اس کو ہم نے رکھا ہے لیکن اگر کچھ کوئی پرکریہ پرکریہ تو دنڈے کا ماتو بنے گا کیونکہ ہم نے کرمیشن کے لئے براد پیمانے پر انتظام بھی کی تو مراشد لوگ ہیں ان کو سرکاری کھرچے سے ان کا دانس نسکار ہو اس کی بھی بہتہ سرکار نہیں کری ہے اور ہم لوگوں نے مفت میں جو کمیشن کے پرکریہ ہے وہ بھی اس کے لئے بھی الگ سے انتظام کی ہیں بہت سے لوگوں کے شکایت یہ بھی ہے جو غریب لوگ ہیں یا پھر جو لوگ میڈل کلاس ہیں جن کی سیونگز ختم ہو گئی ہیں کہ کوئی بھی دکت ہوتی ہے اسپطال پہنچے ہیں تو مو مانگی فیس مانگی جاتی سیبکار کی کوئی سکایت آئی ہے تو ساکار نے ان کو خلاب کروائی بھی کری ہے ساکار نے پہلی بار کوئی ساکار ہے وہ فری یا جانس تیسٹیز ہے وہ فری اس کے ساتھ میڈکل کیٹ دھروں گھرد پہنچے آنے کا کام فری کمیونٹی کچن کے مادم سے پناہ بھانا بھوڈن پہتوانا کا فری بھردیت اور پانچ کلو کند کے دورہ دس کلو آسن فری ایک اٹھ 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 ساتھ ہم نے یہ بھی بیوستہ کری ہے میڈکل کالج ہے کاری ہسپٹل ہے اس میں کرونا کے فری علاج ہو اور ساتھ آتھ جو میڈکل کالج دی شیتر تھے ان کو بھی سرکار نے اپنے نیمتر لیا اور وہاں بھی علاج کرنے کا حسن کروایا ہم تو یہ پہلی بات سرکار بڑا خرچہ کر رہی ہے یہ تو پورے دیش کے لئے مانڈل ہے اور نیتی آیا اسی روی پرسنس آبھی سرکار سرکار نے تمام بڑے انتظام کیے ہیں اس سے آنے والے ایک دو مہنے میں ہم کو بڑی ماتحہ میں vaccination کے لیے ہمارے جو دوا ہے وہ لیکن میں نیویدن آپ کے ماتحہ سے کرنا چاہوں گا کچھ ایسے لوگ ہیں میں مانینی نیتا کو نیویدن کرنا چاہوں آپ کے ماتحہ سے پہلے جب ایک چیز آرہی لوگ ڈلی کے ڈیر کنڈی سرکر بیٹ ٹویٹ کر رہے تے پہلے اس کے خلاف آسنکھا بیٹ کرنے لگے سفل نہیں ہوگی اس میں کمپلکیشن آتا گے اس میں وہ کمپلکیشن آ جائیں گے پھر آپ باہر والوں کو کیوں نہیں دے رہے ہیں جب باہر والوں کو کچھ دیا اور اسیوں کو آپ نے دیا ہم نہیں کرائیں گے اس پر بھی کچھ نیتوں نے یہ بیٹ کی میکس ویکس ہے ہم کو لگانے والے نہیں جب سارکار میں آئیں گے ہمارے سمرتقوں کو ہمارے جنت آگا جائے گا اس پر کے ٹیلیویزن میں بیان دے دوگے اور لوگ جو ویکس تو آج بھی دنیا ویڈیانی کو سوہیوگ پراتکیا اور ویڈیانی کو چماتار کر کے دکھایا وہ اس تکی ہیں ودنی ہیں اور سارے ویپخش کو اس کا سواغت کرنا چاہیئے تھا بلکی موڈ کرنکے اپنے وہ کراتے ہوئے ٹویٹ کرنا چاہیئے رات کے اندرے میں ٹویٹ لگا لے رہو ویکسین اور دوسرے کہہ رہا کہ میں ویکسین نہیں لگا گا تو لوگ ہتو سائت ہوں گے آپ نے ادھرنی اویویسٹی جی نے جہر اگلا اب میں ان کی فوٹو دکھا دی اویویسٹی کہا ویکسین کیلئے کہہ رہے تھے اور خود ویکسین لگاتے بھی دکھائی پڑے ادھرنی 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 ان سے سادر دیبنن کروں گا کہ آپ تو بھی اگر چھپے سے بھی لگ ویکسین تو بھی بات نہیں لیکن آپ عام جنتہ سے اپیل کرو کہ وہ ویکسین زیادہ زیادہ لگا ہے اور اس لئے کوشش کرے جی زیادہ زیادہ سنکھے میں سنکھے 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 مہلی جی نے اپنی ادھرنی لگوا ہے لیکن اس طرح بیان اثر کچھ لوگوں پر ہوا نہیں ہم لوگ بہت بڑھ چڑھ کر ویکسین لگوا رہے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہم نے پچھلے دن جو دیکھا اکسیجن کی کلت یا دو انجیکشن کی کالا بازاری آپ جب بلاک فنگس تیزی سے بڑھ رہا ہے سننے میں یہ بھی آ رہے کہ بلاک فنگس کا انجیکشن جو تیزی بلاک فنگس کے لئے الگ سے بار بنائے گئے ہیں الگ سے ڈاکٹروں کو ٹریننگ بھی دی چکے ہیں پہلا بھارت میں پردیس ہے جس نے بلاک فنگس کی کی کیسے علاج کیا جائے اس کی ٹرین کو دلوا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوا اپلبد ہو ان کو ہم رکھنا چاہیں گے تو ان کی بھی سکار کرتی ہے سر کرونا کی پہلی لہر میں اتنا ڈر نہیں تھا لوگوں میں نہیں اتنی موت کے آنکڑے تھے لیکن دوسری لہر بہت زیادہ ڈر آرہی ہے اب انمان یہ ہے کہ تیسری لہر اس سے زیادہ خطر ناک ہو گی اتنا پردیش اور اس کی سواسط ورس کتنی تیار ہے تیسری لہر کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ماتر ایک مہلے میں اتنے انتظام کے لئے بلکہ ایک ورس میں اگر کہیں کہ دو یا تین مارچ رہا ہوگا پہلہ کس آگرہ میں آیا تھا کرونا اور ہمارے پاس کرونا ہے کہ نہیں اس کی جانس کوئی اپاہ ہے ایک سال پہلے اور پوڑے بیجا گیا تھا پوڑے پہنس پایا گیا مریض تو اس کا علاج پر پہنس نہیں تھا دلی بیجنا پڑا آج ہمارے پاس میں کیا ہے کہ ہم دو لاکھ نیانیبے ہتار تیس پر رہے ہیں اس تک ہم پہنچ گئے ہیں پر رہے کرنے کے چار کرو پاس سٹھ لاکھ پر ہم تیس گر چکے ہیں آج ہر جلے میں پہلے تین چار جلوں میں رینٹ کی ویوستہ تھی ہٹ پر سپلائی کر رہا ہے آج وینٹیلیٹر ہم نے ماں سال کی خواستہ سے پچھلی ایک ماں کے اندر ہم نے ان کو آج سٹال کیا ہے آج سنکھا میں ہم ہم ہمارے technicians تھے ہمارے درسج تھیں ہمارے ٹھیکی سکتے انہیں بہایا ہے ہم نے بہایا جو بدیار کی تھے جس سکتے ہم نے ٹرینڈ کر کیا ہم میں لگایا ہے نئے حاصل آپ نے دکھاؤ چاہے DRDO کی سم سے بننا چاہے CSR سے بن ہوں چاہے انہیں سم بن ہو سرکار نے کئی جگے پر اپگرید کیا ہے بڑی بیوات ہم نے کری ہے کہ آج ساتھ کے ہمارے اتر پروتیس میں لیکن ایک سمیں جگے نہیں کی بیٹس کے لئے آج آپ ہسپتال میں جا کے دیکھیں اس بات ہے آپ کئی ہسپتال میں جگے تھی وہاں بھی آپ خالی بیٹس بیتر بڑھیں جس بات بیٹس ہے بیوات کو پریافت کیا بڑا بل ملتا ہے سر اگر اس خطرنا کستطی میں اور جب کرونا کو لے کر خطرہ زیادہ لوگوں کے من میں گھر کر چکا ہے مکھے منتری کو ویڈ ریکوور ہو کر پھر کام پر لگ جاتے ہیں آپ بھی پچھلے دونوں سنکرمت ہو منودشہ بڑی خراب ہے ڈرے ہوئے ہیں یا پھر سوچ رہے ہیں پتہ نہیں ہم کبھی ہلدی ہو پائیں گے نہیں ٹھیک ہو پائیں گے نہیں انہیں ایک پوزیٹیف سندیش آتھے میں بیماری 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 ہے مانی پردار منتری نے کہا اور میں اس کو یہ کہوں گا کہ سنکرمت تکچھر ہوتے ہی اس کا اپچار سنکر دیجائے اس کو روکنے کے اپائیے کو پرادم کرتی ہے کہ دیکھ میں آیا ہے کہ لوگ جانچ نہیں کراتے ڈر کے مارے ان کو جکھان بھی بھکار بھی ہے خان بھراز بھی ہے بھرد بھی ہے لیکن کریں گے گھر پہ پیٹ پر کے مارے کہ پوزیتیو نہ نکھنے آؤں اور وہ اپنا ہم نہیں کراتے پہلا یہ کروں گا یہ تھوڑے بھی سمٹم دیکھیں آپ میں یا پریفار میں یا تکی ہو بھول ہیں آپ اپنی جانج کرائیں جان بھول آپ شکور نکھتا ہے جو آپ آتا ہے آٹ ٹی آر میں اس دیکھ میں آپ سنتوز جنک ہے تو ہوم آئی سولیشن کرے کہ گوارمنٹ ڈیڈلائن جائے کون کون سے ہمیں پہلے چاہیے جی کون سے اپشاعت کرنے چاہیے کون سے یوگ کرنے چاہیے ساری چیز اگر پرائیمری طور پر آپ نے شروع کر دی ہے گھر کی اس لیٹ ہو کے آپ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کمبیر مانو بیماری ہے آپ لنگز میں بھڑ رہا ہے گھر میں بیٹھا رہا بھگوان اس کو کر دیں گے تو بھگوان شاہیتہ کریں گے دکٹر کا بھی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے دشتے سمیں رہتے اپچار کریں اور آتن بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنے کے لیے اور اتر پردیش میں جتنی تیزی سی کیسز کم ہو ہیں ہم امید کریں گے آگے آنے والے وقت میں اور زیادہ کم ہو اتر پردیش میں سواسطہ بہتر ہو جیسے کچھ کم وقت میں بہت زیادہ بہتری کی طرف ہم آگے بڑے ہیں اور تیسری ویب نہ آئے ایسی ہم سب کام نہ کر شکریہ سر ہمارے سار جھوڑنے کے لیے ایک چھوڑے